مقبوضہ کشمیر مقبوضہ کشمیر کے باوجود کچھ علاقوں میں قابض فوج کے خلاف مزاہمت جاری ہے وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر غور کشمیروں سے ازاری ایک جہتی کے وزیراعظم کے فیصلے کی توصیق کابینہ اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ دیتے ہوئے معابن خصوصی اطلاعات و نشریات ڈاکٹر فردوس آشک آوان نے کہا کہ وزیراعظم کشمیروں کی آواز بن گئے ہیں جنرل اساملی اجلاس میں مقدم آر لڑیں گے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اب دنیا کو دو مور کرنا ہوگا کابینہ نے معاملے کو تحریک میں بدلنے کے لیے بھرپور تعاون کا یقین دلایا کشمیر میں بربریت پاکستان کا بھارت کے لیے فضائے حدود بند کرنے پر غور بھارت افوان تجارت کے لیے زمینی راستہ بند کرنے کے بھی تجویز وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فوا چہدری نے ٹویٹر پر جاری بیان میں کہا کہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے لیے ناقابل قبول ہے بھارت نے راستہ اختیار کیا اسی زبان میں جواب دیں گے آغاز مودی نے کیا اختتام ہم کریں گے صدر مملکت کا مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر سخت تشویش کا احسار کہا کہ بھارت کے فاشسٹ اور یک طرفہ اقدامات نے علاقائی اور عالمی امن کو خطرے میں ڈال دیا ہے برطانیہ کے پارلمانی وقت کی صدر مملکت سے ملاقات ڈاکٹر عارف علوی نے برطانوی وقت سے گفتگو میں کہا کہ بھارتی افواج کے مظلوم کشمیریوں پر ظلم و تشدد نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے آج بھارت میں اقلیتیں غیر محفوظ ہیں عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ بھارتی بربریت کار نوٹس لے وزیر اعظم عمران خان اور سعودی ولی اہد محمد دن سلمان کے درمیان چالے فونک رابطہ سعودی میڈیا کے مطابق دونوں رہنماؤں نے مسئلہ کشمیر کی صورتحال پر تبادلے خیال کیا وزیر اعظم نے سعودی ولی اہد کو خطے کی صورتحال سے آگاہ کیا وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کا بیلجیم ہم منصب کو ٹیلی فون مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر تبادلے خیال وزیر خارجہ نے مقبوضہ وادی میں انسانی حقوق کی خلاف پرسیوں سے آگاہ کیا کہا کہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں یک طرفہ اقتماق سے خطے کا ام دعو پر لگا دیا ہے بیلجیم وزیر خارجہ کا دو طرفہ مزاخرات کے ذریعے مسئلے کے حال پر سو ہندوستان مقبوضہ کشمیر میں جو نسل کشی کر رہا ہے اس کے سلسلے میں احتجاج کر رہے ہیں اسی طریقے سے برطانوی پارلمنٹ بھی جو ہے اس کے ارکان جو ہے ان کے بڑی تعداد جو ہے وہ اس کے اوپر نہ صرف تشویش کا اظہار کر چکی ہے بلکہ وہ اپنی حکومت کو یہ بتا چکی ہے کہ کس طریقے سے عملی اخدامات کی جائیں صدر آزاد کشمیر سردار مسعود خان نے کہا ہے کہ بھارتی فوج مقبوضہ وادی میں نسل کشی کر رہی ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں دنیا نے بھارت کے چھوٹے بیانیے کو مسترد کر دیا بھارت نے کشمیریوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا برطانوی پارلمانی وفد کا مقبوضہ کشمیر کی سورتحال پر اقوام متحدہ عالمی برادری سے کردار ادا کرنے کا مطالبہ کہا مقبوضہ کشمیر میں بھارتی اقدامات اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہے بھارتی اپوزیشن ڈاہنماؤں کو کشمیر نہیں جانے دیا جا رہا سلامتی کاؤنسل کو کشمیر میں بھارتی اقدامات کے خلاف متفقہ مضمتی قرارداد لانی چاہیے تھی مقبوضہ کشمیر میں بہشیانہ بربریت سے دنیا کو آگاہ کرنے کا عظم پاکستانی نیاد برطانوی باکسر آمیر خان کا لائن آف کنٹرول کا دورہ بھارتی بربریت کے خلاف اور کشمیریوں سے ساری ایک چہتی مقامی لوگوں سے ملاقات کی اقوام متحدہ چارٹر کی خلاف ورزیوں اور کشمیریوں کی نسل کشی کے خلاف آواز بنوں گا انتہا پسند بھارت امن کے لیے خطرہ ہے آمیر خان کی گفتبو پاک فوج اور ڈی جی آئی ایس پی آر سے اظہار تشکر مقبوضہ وادی میں بھارتی فوج کے بدترین مظالم پر بھارتی اخبار ہندو بھی خاموش نہ رہا وادی کی سر اتحال خوف ناق قرار دے دی جبکہ برطانوی اخبار انڈیپینڈنٹ نے مقبوضہ وادی کو دنیا کا سب سے بڑا میلٹری زون قرار دے دیا انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہندو انتہا پسندی مقبوضہ کشمیر میں انسانیت سوس اقدام اور اقلیتوں کے خلاف ہونے والے مظالم بھارتی صحافی ارندتی رائے بھی بول اٹھیں کہتی ہیں کہ بھارت کے اونچی ذات کے ہندو اقلیتوں کے خلاف فوج استعمال کرتے ہیں بھارت نے مقبوضہ کشمیر ناگا لینڈ میزو رام ترنگانہ پنجاب گوہ اور ہیدراباد میں اپنی فوج کے تحت جنگ جاری رکھی ہوئی ہے امریکہ کی ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھنے والی الہان عمر بھی کشمیریوں کے حق میں بول پڑی مقبوضہ وادی کی سورتحال پر تشویش کا اظہار کر دیا وادی میں کمیونکیشن سسٹم فوری پہال کرنے کا مطالبہ معاونے خصوصی اطلاعات و نشریات ڈاکٹر فردوس آسرک آوان کہتی ہیں کہ بھارتی ریاستی جبل کے ذریعے کشمیریوں کی آواز دبانا ناممکن ہے پوری قوم سیسا پلائی دیوار بن کر کشمیریوں کی آواز دنیا تک پہنچائے وزیراعظم نے کہا ہے کہ اگر جنگ مسلط کی گئی تو پاکستان تیار ہے اگر جنگ ہوئی تو صرف خدہ نہیں پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آئے گی چیرمن پاک سرزمین پارٹی مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ میر کراچی نے کل میری پروجیکٹ ڈائریکٹر کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کیا میر پتا نہیں کس خیال میں تھے کہ میں اس پر کیا ردیعمل دوں گا میں نے میر کے آرڈر کو تسلیم کر کے اپنی پوزیشن سنبھال لی کراچی کے لوگوں کے لیے چھوٹی پوزیشن بھی تسلیم کرنے کو تیار ہوں کراچی کے جو مسائل ہیں اس میں رات میں سونا حرام ہے میر کراچی نے مصطفیٰ کمال کو معتل کر دیا وسیم اختر نے مصطفیٰ کمال کو گزشتہ روز پروجیکٹ ڈائریکٹر گاربیج تائنات کیا تھا کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال کے روئی اور بدتمیزی کے وجہ سے انہیں معتل کیا وسیم اختر نے امکیم کو تباہی کے دہانے کھڑا کر دیا مصطفیٰ ہوں فاروق ستار بھی دی کے راہنماؤں کے اہم آواز کراچی کے میر شپ کسی پیشن کو دینے کی تیار ہوں وسیم اختر صاحب کے اس اعتراض کے بعد کہ ان کو فل فور اپنے عوضے سے مستعفی ہو جانا چاہیے کیونکہ یہ چیز ثابت ہو گئی ہے کہ ان کے بس کی بات نہیں ہے ان کی نیت نہیں ہے ان کی سیاسی جماعت کی نیت نہیں ہے مسائل حل کرنے وسیم اختر سے اس طیفے کا مطالبہ کام دھیلے کا نہیں کیا مصطفیٰ کمال نے میئر کراچی کو ایکسپوز کر دیا علی زیدی کی صفائی مہم میں کچھرا ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پینکا جا رہا ہے مرتصہ بہاب بھی لڑائی میں کوت پڑے سپریم کورٹ نے قتل سے مطالبہ کیس میں ملسم کی بریت کے خلاف درخواستیں مسترد کر دی چیف جسٹس آف پاکستان نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ گواہوں کو کم از کم سچ بولنا چاہیے تھا حالات جب خراب کر دیے جائیں تو پھر نتائج بھی خراب ہی آتے ہیں چیئمن نیب جعوید اطوال کا نیب راولپنڈی کا دورہ دیچی نیب راولپنڈی ارفان منگی نے چیئمن نیب کو جالی اکاؤنٹس کیس الین جی کیس سماپ دیگر میگا کرپچن کیسز پر تفصیلی بریفنگ دی چیئمن نیب نے نیب راولپنڈی کی کارکرکی کو سراہا کہا کہ نیب افسران بنا کسی خوف کے اپنا کام امانداری کے ساتھ چاری رکھیں الیکشن کمیشن نے مسلم لیگ دون کی نائف صدر مریم نواز کے پارٹی اہدہ رکھنے کے خلاف درخواست پر فیصلہ موخر کر دیا الیکشن کمیشن کی مریم نواز کے پارٹی اہدہ رکھنے سے متعلق کیس پر وقلا کو مزید معاونت کی ہدایت کر دی چیف الیکشن کمیشنر کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے اور آرٹیکل 62-63 کے طلاق پر مزید معاونت درکار ہے الیکشن کمیشن نے کیس کی مزید سماپ 3 ستمبر تک کے لیے موخر کر دی لاہور ہائی کوٹ نے پلاسٹک بیکس پر ممکنہ پابندی کے خلاف و درخواست پر حکم امتناز کی استعدام مسترد کر دی ہے عدالت کا پنچاب حکومت کو شاپنگ بیکس پر ورکشاپ منقض کرنے کا حکم جاستس جواز حسن رمارکس لیتی ہوئے کہا کہ پنچاب حکومت دیگر صوبوں سے بہتر کام کر رہی ہے سرگودہ کے علاقے راجہ کالونی میں گھریل و جھگڑے پر فارنگ سات افراد جامحق واقعے کے بعد ملسم نے خودکشی کر لی پولیس کے مطابق ملسم نے بھائی بھابی چار بچے اور رشتہ دار کو قتل کر دیا ننکانہ صاحب کے علاقے موٹ کھنڈا میں کار پر فارنگ پانچ افراد جامحق پولیس نے واقعے پرانی دشمنی کا شخصانہ قرار دے دیا چین کے وائز چیرمن سینٹرل ملیٹری کمیشن کا نیول ہیڈگوارٹرز اسلام آباد کا دورہ نیول چیف ایڈمیرل سفر محمود عباسی نے استقبال کیا معزز مہمان کو روایتی انداز میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا یادگار شہدہ پر پھولوں کی چادر چڑھائی وائز چیرمن سینٹرل ملیٹری کمیشن چائنا کی پاک بحریہ کے سبرا ایڈمیرل سفر محمود عباسی سے ملاحقات باہمیر دلچسپی کے امور علاقہ سیکیریٹی اور دو طرفہ تعبون پر تبادلے خیال پنجاب کے بکے اور بلوچستان میں انصداد پولیو موہم کا دوسرا روز فزیراعظم کے فوکل پرسن برائے انصداد پولیو موہم بابر عطا کہتے ہیں بنو سمیت ملک بھر میں وائرس پر قابو پالیں گے قطرے نا پلانے والے والدین بچوں کو اپاہج بنا رہے ہیں کراچی والے ہو جائیں تیار شہر قائد میں آج سے جمعرات تک بارش کا امکان سندھ کے دیگر شہروں میں بھی بارش کی پیشک ہوئی اسلام آباد، راولپنڈی، گجرہ والا، سرگودار، لاہور، ساہیوار ڈی جی خان، ہزارہ، کلاک ٹویشن، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بارش متوقع امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی ہم منصب حسن روحانی سے ملاقات کا اشارہ دے دیا جی سیون نے جلاس کے بعد کہا کہ حالات مناسب ہوئے تو ایرانی صدر سے ملاقات ہو سکتی ہے فرانسیسی صدر بیکرون دونوں رہنماؤں کے دربیان جلد ملاقات کے لیے پور امید ہیں موسیقی برسغیر پاکو ہند کی عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ علیہ کے سات سو ستترویں سالانہ اس کی پندرہ روزہ تقریبات کا آج سے آغاز ظاہرین کی آمد کا سلسلہ جاری سیکیورٹی کے سخت انتظامات پانچ محرم الحرام سے آشورہ تک جنتی دروازہ کھلا رہے گا اور سونے کی قیمت بلند ترین سطح پر نواسی ہزار سو روپے تولہ مزید سو روپے مہنگا دس گرام کی قیمت چھتر ہزار بیٹر مہنگا